بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے ایم ڈی آرٹس ان کا سوال ہے ادھان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے میننگ کیا ہے ادھان نام جو ہے یہ لغات کی کسی کتاب میں ہم کو نہیں مل سکا کافی تلاش کیا گیا تلاش بسیار کے باوجود ادھان نام لغات میں ہم کو نہیں مل سکا ادھان کی جگہ ادھان نام کتابوں کے اندر موجود ہے عربی زبان کے اندر ادھان یہ ذہنن کی جمع ہے اور ذہنن کے معنی ادھان کے معنی آتے ہیں سمجھ اقل اس اعتبار سے ادھان نام تو ہم رکھ سکتے ہیں لیکن ادھان نام چونکہ کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ ایک محمل اور بیمانہ نام معلوم ہوتا ہے اس لئے ادھان نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے معنی کتابوں میں موجود نہیں ہے ادھان نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے ادھان نام کی جگہ ہم ادھان نام رکھ لیں ادھان نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے ادھان نام ہم رکھ سکتے ہیں ادھان نام کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے انبیاء کرام یا صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے چونکہ قیامت کے دن ہم کو ہمارے ناموں کے ساتھ ہمارے آبا و ازداد کے ناموں کے ساتھ پکار جائے گا اگر اچھے نام ہوں گے تو وہاں پر عزت بھی ہوگی اور اگر برا نام ہوا یا اس کے معنی اچھے نہیں ہوئے تو پھر تمام دنیا والوں کے سامنے انسان کی روح سوائی ہوگی اس لئے ہم کو ہمیشہ نئے نام کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے ہم کو ہمیشہ اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے اور نیک لوگوں کا نام ہم کو رکھنا چاہیے فقط واللہ آدم